بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سیون سیگمنٹ ڈسپلے کے بارے میں اس سے ہم بنائیں گے دیجٹل ڈائس تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے سیمولیشن کی فائل ہے اس کے بعد سرکر ڈیاغرام ہے اس کے بعد اڈینو کا کوڈ ہے تو سب سے پہلے آپ کو سیون سیگمنٹ ڈسپلے کے بارے میں اووریو دے دیتا ہوں تو یہ ہمارا سیون سیگمنٹ ڈسپلے ہوتا ہے جس میں اے بی سی ڈی ای ای ایف جی سیون سیگمنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ڈوٹ ہے ہر سیگمنٹ کے پیچھے ایک الڈی ہوتی ہے اگر کومن اوور ڈجٹ ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر الڈیز کی پوزٹیف کومن کی ہوتی ہے یعنی کہ ساری الڈیز کی پوزٹیف کومن ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ایک پوائنٹ مل جاتا ہے کومن کا اور اس کے بعد اے بی سی ڈی ای ایف جی سیون سیگمنٹ اور سارڈ ڈوٹ اس کو ہم نیگٹیف سیگنر دیتے ہیں اور یہاں پر پوزٹیف سیگنر دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم نے پوزٹیف سیگنر دیا اور اے پر اگر ہم نیگٹیف سیگنر دیں گے تو اے اون ہو جائے گا اسی طرح ہی بی پر نیگٹیف سیگنر دیں گے یہاں سے بی سیگمنٹ اون ہو جائے گا اور اگر C پہ نیگٹیو دیں گے تو C سیگمنٹ آن ہو جائے گا تو جیسے کہ اگر ہم نے A, B, C تین سیگمنٹ پہ نیگٹیو دی ہے کٹھی تو اس کنڈیشن کے اوپر یہاں پر ہمارے 7 سیگمنٹ پہ 7 ڈسپلی ہو جائے گا اسی طرح ہی اگر کومن کتھوڑ ڈیجٹ ہے تو اس کنڈیشن کے اوپر LDS کی نیگٹیو کومن کی ہوتی ہے اور یہاں پر اس کا ایک پوائنٹ مل جاتا ہے کومن کا اور اس کے بعد A, B, C, D, E, F, G اور ڈوٹ الگ الگ پوائنٹ مل جاتے ہیں تو یہاں پر ہم نیگٹیو دیتے ہیں اور یہاں پر A پہ پوزیٹیو دیتے ہیں A سیگمنٹ آن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی B پہ پوزیٹیو دیتے ہیں تو B سیگمنٹ آن ہو جاتا ہے اور C پہ پوزیٹیو دیتے ہیں تو C سیگمنٹ آن ہو جاتا ہے اسی طرح ہی جس سیگمنٹ کو ہم نے آن کرنا ہوتا ہے اس segment کو ہم positive signal دیتے ہیں اور common پر negative signal دیتے ہیں وہ segment on ہو جاتا ہے اور یہاں پر 7 segment ایک اپر display ہو جاتا ہے normally جو 7 segment display use ہو رہا ہوتا ہے اس کے upper اور down side کے center والی دونوں pinیں common ہوتی ہیں اس کے بعد 4 segment کے لیے upper والی side پر پننے ہوتی ہیں اور 3 segment کے لیے down والی side پر پننے ہوتی ہیں اور ایک dot کی pin ہوتی ہے یہ تھی 7 segment display کے بارے میں کچھ information تو چلیے آپ proteus simulation run کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ proteus کی فائل ہے اس کو اپنے proteus 8 پر open کر لینا ہے code, circuit diagram اور simulation کا لنک آپ کو نیچو دسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ download کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم نے adeno yuno use کیا ہوا ہے اس کے بعد ایک push button use کیا ہوا ہے roll کرنے کے لیے اس کے بعد buzzer use کی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے common cathode 7 segment display use کیا ہوا ہے تو چلیے simulation run کرنے کے لیے code open کر کے actual generate کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا code ہے اس کو اپنے adeno id پر open کر لینا ہے تو یہ ہمارا code ہے code کا overview آپ کو بعد میں دیتا ہوں یہاں سے اپنے code کو compile کرنا ہے done compiling code ہمارا compile ہو گیا ہوا ہے تو یہاں سے اپنے xfile کا address copy کر لینا ہے address copy کرنے کے بعد simulation میں چلے جانا ہے تو یہاں پر اپنے adeno کو click کرنا ہے اور یہ address یہاں پر paste کر دینا ہے اور file یہاں سے run کر لینا ہے تو جیسے ہم file run کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے code کے اندر سب سے پہلے جب بھی 7 segment start ہوتا ہے تو 9 سے لے کے 0 کی طرف یہ for loop رکھا ہوا ہے جیسے ہی value 0 ہوتی ہے تو 1 second کا delay کے بعد loop کے اندر چلے جاتے ہیں loop کے اندر یہاں پر ہم نے analog 0 pin کو digital read کیا ہوا ہے جیسے ہم اس کو press کرتے ہیں تو اس نے 7 segment پر value roll کرنا شروع ہو جانی ہے اور جیسے ہی time complete ہوتا ہے تو اس کے بعد last value اس کے اوپر display ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی buzzer indicate کر رہی ہوتی ہے کہ beep کی frequency change ہو جاتی ہے تو اس condition کے اوپر last value old ہو جاتی ہے اب اسی طرح ہی next رم ہم press کریں گے تو پھر دوبارہ سے کوئی اور value show ہو جائے گی اسی طرح ہی اگر ہم دوبارہ roll کریں گے تو پھر کوئی اور value show ہو جائے گی تو یہ ہم نے common cathode display use کیا ہوا ہے اگر ہم نے common anode display use کرنا ہوگا تو اس کے لیے آپ نے یہاں سے file کو stop کر لینا ہے اس کے بعد یہ display کو delete کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے common anode display لے لینا ہے اور power کا point لینا ہے تو یہاں سے اپنے 7 pin کو a کے ساتھ ملا دینا ہے b کو اپنے 8 pin کے ساتھ ملا دینا ہے اور اس کے بعد c کو 2 کے ساتھ اور 3 کو d کے ساتھ اس کے بعد 4 کو e کے ساتھ اور f کو 6 کے ساتھ اور 5 کو g کے ساتھ تو اب اپنے code میں جانا ہے اور یہاں پر on کی variable کو 0 کے equal کر دینا ہے تو یہ آپ کا common anode digit پر شفٹ ہو جائے گا اس کے بعد code کو compile کرنا ہے تو code ہمارا compile ہو گیا ہوا ہے تو اب آپ نے xfile کا address copy نہیں کرنا ہے xfile کا address ایک دفعہ call ہو گیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے file کو run کر لینا ہے تو جیسے ہم نے file کو run کیا ہے 9 سے 0 کی طرف countdown start ہو جاتا ہے اس کے بعد 0 پہ آکے still ہو جاتا ہے ابھی ہم common anode display use کر رہے ہیں اس کے بعد جیسے ہم یہاں سے roll button کو press کرتے ہیں تو یہ randomly کوئی بھی ایک value display کر دے گا اس کے بعد دوبارہ press کرنے پہ پھر next کو random value display ہو جائے گی تو یہ تھی ہماری simulation چلیے اب آپ کو circuit diagram کا اوروی دے دیتا ہوں تو یہ ہماری circuit diagram ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے power source کے لیے 9W کی battery use کی ہوئی ہے اس کے بعد ایک adeno uno use کیا ہوا ہے اس کے بعد ایک push button use کیا ہوا ہے اس کے بعد ایک 7 segment display use کیا ہوا ہے تو اس کی common پہ positive سے anode drum کے distance series میں use کی ہوئی ہے اس کے بعد ایک buzzer use کی ہوئی ہے تو یہ تھی ہماری circuit diagram چلیے اب diagram کے مطابق hardware joint کر لیتے ہیں سے پہلے ہوں پہلے چے پہلے پہلےihat موسیقی 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 ایسی موسیقی موسیقی کی ہوئی ہے 2 سے 7 اس کے بعد ایک push button کے لئے pin نیچلائز کی ہوئی ہے a0 اس کے بعد ایک buzzer کے لئے pin نیچلائز کی ہوئی ہے 10 اس کے بعد randomly کوئی value chose کرنے کے لئے a5 pin نیچلائز کی ہوئی ہے اس کے بعد beep کے لئے frequency نیچلائز کی ہوئی ہے 3000 اس کے بعد 2 variable نیچلائز کی ہوئی ہے on اور off کی اگر on کی variable 0 کا equal ہے تو اس condition کو پر ہم common anode display use کریں گے اگر on کی variable 1 کا equal ہے تو اس condition کو پر ہم common کاثر display use کریں گے اس کے بعد award setup ہے award setup میں سب سے پہلے random seed کے فنکشن کے اندر analog five کی پین call کروای ہوئی ہے اس کے بعد seven segment display کی پین output mode میں initialize کی ہوئی ہے اس کے بعد push button کی پین input mode میں initialize کی ہوئی ہے اس کے بعد buzzer کی پین output mode میں initialize کی ہوئی ہے یہاں پر ہم نے ایک far loop generate کیا ہوا ہے تو اس میں iq variable کو 9 کی equal کیا ہوا ہے تو جیسے ہی ہم سرکڑ کو power in کرتے ہیں تو 7 segment کے اوپر 9 سے 0 کی طرف ایک count on start ہو جاتا ہے تو یہ فارلوب کو ہم نے اسی count on کے لیے use کیا ہوا ہے تو اس فارلوب نے تب تک ران ہونا ہے جب تک i کی variable 0 کی قل نہیں ہوتی ہے تو اس نے i کی variable میں سے 1 1 value minus کرتے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے فارلوب کے اندر show number کے function کے اندر i کی variable call کرواتے رہنا ہے اس کے بعد tune کے function کے اندر buzzer کی pin اور frequency اور یہاں پر beep کی frequency call کروائی ہوئی ہے اس کے بعد 300 millisecond کا delay ہے 300 millisecond delay پر یہ فارلوب ران ہوتا رہتا ہے تو جیسے ہی i کی variable 0 کی قل ہوتی ہے تو یہ فارلوب break ہو کے آگے چلا جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک beep generate کی ہوئی ہے اس کے بعد 1000 millisecond کا delay ہے 1000 millisecond delay کے بعد award loop میں چلے جاتے ہیں award loop میں سب سے پہلے button کی pin digital read ہو رہی ہے اور اس کو ہم نے button status کی variable کی قل کیا ہوا ہے تو جیسے ہی button status کی variable low کی قل ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے roll the dice کے function کے اندر 2 value call کروائی ہوئی ہے تو first value ہم نے کتنی دفعہ dice کو roll کرنا ہے تو اس کی quantity کے لئے call کروائی ہوئی ہے اور second value ہم نے dice کو roll کرنے کا time call کروائی ہوئی ہے تو جیسے ہم button کو press کرتے ہیں تو first time اس نے dice کو 10 time roll کرنا ہوتا ہے 100 millisecond delay پر اور اس کے بعد دوبارہ پھر roll the dice کی function کے اندر 2 value call کروائی ہوئی ہیں 5 اور 200 تو یہاں پر ہم 5 time کے لئے dice کو roll کریں گے اور 200 millisecond delay پر یعنی کہ first time ہم dice کو 10 time fast roll کریں گے اس کے بعد second time تھوڑا سا slow ہو جائے گا اس کے بعد third time three time roll ہوگا dice اور 7 کا delay 300 millisecond ہو جائے گا اس کے بعد fourth time one time کے لئے dice roll ہوگا اور 100 millisecond کا delay ہے اس کے بعد ایک beep generate کر دے گا اور یہ last value 7 segment پر display رہے گی اس کے بعد roll the dice کا function ہے تو یہاں پر ہم count کی variable update کر رہے ہیں اور delay کی variable update کر رہے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر ہم نے ایک for loop generate کیا ہوا ہے اس میں بھی ہم نے i کی variable slice کی ہوئی ہے جو کہ 0 کی equal ہے اور یہاں پر ہم نے count کی variable پر check لگا ہوا ہے جب تک i کی variable count کی variable سے drop ہے تو اس نے i کی variable کو plus کرتے جانا ہے اس for loop کے اندر ہم number کی variable update کر رہے ہیں random کے function سے one سے six کے درمیان کوئی بھی value number کی variable کی equal ہو جاتی ہے تو یہاں پر جتنی دفعہ dice roll ہوتا ہے ساتھ ساتھ bp generate کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد show number کے function کے اندر یہ number کی variable display کروای ہوئی ہے تو یہاں پر ہم نے delay length کی variable کو delay کے لئے use کیا ہوا ہے یہ کتنے delay پہ far loop run ہوگا تو یہاں سے ہم یہ الہلاغ الہلاغ delay call کروا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد show number کا function ہے تو جو بھی اوپر سے ہم number کی variable show number کے function کے اندر call کروا رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم x کی variable update کر رہے ہوتے ہیں اس function کے اندر سب سے پہلے ہم نے on کی variable پہ check leیا ہوا ہے اگر on کی ویریبل one کی ایکول ہے تو اس کنڈیشن کو پر اس نے off کی ویریبل کو zero کی ایکول کر دینا ہے اور اگر on کی ویریبل zero کی ایکول ہے تو اس کنڈیشن کو پر اس نے else میں جانا ہے اور off کی ویریبل کو one کی ایکول کر دینا ہے اگر ہم نے اوپر سے on کی ویریبل کو one کی ایکول رکھا ہوا ہے تو اس کنڈیشن کو پر ہم common cathode digit use کر رہے ہیں تو common cathode digit use کرنے کے لیے جو segment ہم نے off کرنے ہوتے ہیں ان کو ہم zero کر رہے ہوتے ہیں اور جس سیگمنٹ کو ہم نے on کرنا ہوتا ہے اس کو ہم one کر رہیتے ہیں another digit use کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہمیں جس سیگمنٹ کو on کرنا ہوتا ہے اس سیگمنٹ کو zero دینا ہوتا ہے اور جس سیگمنٹ کو off کرنا ہوتا ہے اس سیگمنٹ کو one دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے سوچ کے اندر x کی variable call کروائی ہوئی ہے اگر x کی variable پہ one آتا ہے تو اس condition کو پر اس نے one کا function call کروانا ہے اگر x کی variable two کی کل ہوتی ہے تو اس condition کو پھر اس نے 2 کا function call کروانا ہے اگر x کی variable 3 کی قول ہوتی تو اس condition کو پھر اس نے 3 کا function call کروانا ہے اگر x کی variable 4 کی قول ہوتی ہے تو اس condition کو پھر اس نے 4 کا function call کروانا ہے اگر x کی variable 5 کی قول ہوتی ہے تو اس condition کو پھر اس نے 5 کا function call کروانا ہے اگر x کی variable 6 کی قول ہوتی ہے تو اس نے 6 کا function call کروانا ہے اگر x کی variable 7 کی قول ہوتی ہے تو اس condition کو پھر اس نے 7 کا function call کروانا ہے اگر x کی variable 8 کی قول ہوتی ہے تو اس condition کو پر اس نے 8 کا function call کروانا ہے اگر x کی variable 9 کی equal ہوتی تو اس نے 9 کا function call کروانا ہے اس کے بعد اگر x کی variable 0 کی equal ہے یا 9 سے over ہے تو اس condition کو پر اس نے 0 کا function ہی call کروانا ہے تو یہاں پر 1 کا function ہے تو 1 والے function کے اندر ہم نے جس segment سے 1 show ہوناتا ہے اس segment کے اوپر on write کروایا ہوا ہے اور باقی segment کے اوپر off write کروایا ہوا ہے تو یہاں پر 1 on کرنے کے لیے ہم نے b segment اور c segment on کیا ہوا ہے اور باقی سارے segment off رکھے ہوئے ہیں اسی طرح ہی 2 کا فنکشن ہے تو یہاں پر جس سیگمنٹ کے 2 شو ہوناتا ہے اس سیگمنٹ کی پن پر ہم نے on write کروایا ہوا ہے اور باقی سیگمنٹ کی پنوں پر off write کروایا ہوا ہے اسی طرح ہی 3 ہے تو یہاں پر بھی جس سیگمنٹ نے on ہوتا ہے اس سیگمنٹ کی پن پر on write کروایا ہوا ہے اور باقی سیگمنٹ کی پنوں پر off write کروایا ہوا ہے اسی طرح ہی 4 ہے تو یہاں پر بھی ہم نے جس سیگمنٹ کو on کرنا ہوتا ہے اس پن پہ on write کروایا ہوا ہے اور جس سیگمنٹ کی پن کو off رکھنا ہوتا ہے اس پہ off write کروایا ہوا ہے اسی طرح ہی 5 ہے اسی طرح ہی 6 ہے اسی طرح ہی 7 ہے اسی طرح ہی 8 ہے تو 8 کے لیے all سیگمنٹ کی پنوں پہ on write کروایا ہوا ہے اسی طرح ہی 9 کے لیے تو یہاں پر بھی جس سیگمنٹ کو منہ on رکھنا ہوتا ہے اس کی پن پہ on write کروایا ہوا ہے اور جس سیگمنٹ کو منہ off رکھنا ہوتا ہے اس سیگمنٹ کی پن پر off write کروایا ہوا ہے اور اسی طرح ہی zero ہے تو یہاں پر بھی ہم نے جس سیگمنٹ کو on رکھنا ہوتا ہے اس سیگمنٹ کی پن پر on write کروایا ہوا ہے اور جس سیگمنٹ کو off رکھنا ہوتا ہے اس سیگمنٹ کی پن کو off write کروایا ہوا ہے اگر ہم common alert digit use کر رہے ہوں گے تو اس condition کے اوپر on کی variable zero کی equal ہوگی اور off کی variable one کی equal ہوگی اگر ہم common cathode digit use کر رہے ہوں گے تو اس condition کے اوپر on کی variable one کی equal ہوگی اور off کی variable 0 کی کول ہوگی تو یہ تھا ہمارا کوڈ چلیے اب اس کو اڈینو میں اپلوڈ کر لیتے ہیں تو جیسا کہ ہم common unload digit use کر رہے ہیں تو اس on کی ویریبل کو 0 کی کول ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد یہاں سے اپنے ٹولز میں جانا ہے ٹولز میں جانے کے بعد بورٹ سیلیکٹ کرنا ہے بورٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد پورٹ سیلیکٹ کرنی ہے پورٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اپنے کوڈ اپلوڈ کر دینا ہے done uploading code مرا اپلوڈ ہو گیا ہوا ہے تو چلیے اب آپ کو hardware کا اور بھی دے دیتا ہوں 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 موسیقی